موسیقی موسیقی Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے بات کر رہے ہیں ہم پرائیم منسٹر صاحب کے عدالت کے سامنے حاضر ہونے کے حوالے سے اعتداد حسن صاحب کی ان کے وکیل ہونے کے حوالے سے اور اب اس کے بعد جو ہوا اس کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں اثر من اللہ صاحب چودری تیرے جان عصار بے شمار بے شمار یہ کیا ہوا تھا بعد میں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح نعرہ لگنا ہی نہیں چاہیے اور یہ عدالت نہ تو کمزور ہے نہ ان کو اس طرح کے نعروں کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کے جلوس کی ضرورت ہے اس میں افتخار چودری صاحب ہے دیو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی ذات کا کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ قانون اور آئین کا مسئلہ ہے اور نہ ان سات رکنی بینچ میں چیف جسٹس افتخار محمد چودری صاحب بیٹھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ تھی ایک چھوٹی عدالت بھی ایک ماتحت عدالت بھی اس کا اہاتہ انتہائی مقدس ہوتا ہے اور اس عدالت کے وقار اس کی حیثیت اس کو ہم نے خاص کر جو ہم نے کالا کوٹ اور کالی ٹائی پہنی ہوتی ہے ہم نے سب سے زیادہ اس کا تحفظ کرنا ہوتا ہے یہ اوپن عدالتیں ہیں صاحب معذرت قطع کلامی کی مجھے آپ سے بلکل ٹھیک عدالت کی عزت ہونی چاہیے لیکن جو ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا سر لوئیرز مومنٹ کے حوالے سے ایک بڑا ممتاز اداریہ چھپا ہے ڈان کے اندر آج وہ جوڈیشل انویجن ٹائٹل ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈائلوگ کرنے کے لیے آپ کے لوئیرز جو ہیں ان کو لکھنا زیادہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ڈائلوگ تھوڑا لیگل ہوتا ہے لیکن سر اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا وہ لوئیرز مومنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے بھی تھی ان ریٹروسپیکٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جمہوری انسٹیوشنز کے لیے تھی لیکن یہ آپ کے ویسٹڈ انٹریس کے لیے زیادہ تھی تو عطر صاحب آپ چاہے نظریات کے لیے لوئیرز مومنٹ کے حصدار تھے آپ سے زیادہ تو یہ والے وکیل تھے نا سر یہ جو چوروں کا یار ہے غدار ہے غدار ہے جو نعرے لگا رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر سر یہ لوگ تو اپنے مفادات کے لیے چوری صاحب کو واپس بٹھا رہے تھے نا ان کی سیٹ پہ اور اپنی سینیورٹی برقرار رکھنے کے لیے اپنی دوستیوں کو صحیح جگہ رکھنے کے لیے یہ زیادہ تھے آپ لوگ کم تھے نظریاتی والے کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں دیکھیں جی سب سے پہلے میں ایک اور بڑے احترام کے ساتھ اگر سچ بہت کڑوا ہے سچ اس لیے کڑوا ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کے اتنی ہی حصہ ہیں جتنا کوئی اور پیشہ ہے آپ صرف اپنے پیشے پہ دیکھ لیں ہم صرف نہیں ہیں ایجنڈا رکھنے والے اگر ہم میں ہیں تو اتنی ایجنڈا آپ کے بھی پیشے میں ہیں اور اس کا وہ مظہر جو ہے آپ اس عدالتی کاروائی ہی میں آپ کو نظر آ جاتے مجھے تو خوف صرف اس چیز کا ہے کہ بالفرض یہ سات ممبر بینٹ جو ہے وہ جن پہ مجھے اعتماد ہے مکمل اگر وہ واقعی اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ قانون اور عین کے تحت وزیر آزم نے کوئی کنٹیمٹ نہیں کی تو جن کا ایجنڈا ہے جو ہتھکڑیاں دیکھنا چاہتے ہیں اور جو اس عدالت کو ایک قانون کی عدالت نہیں ایک مارشل لوگ کی عدالت دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کہیں گے وہ کیا ری ایکٹ کریں گے اور یہ اس دن بھی ہوا دیکھیں بات یہ ہے ہمیں اس معاشرے کو صدارنا ہے ہم نے اس معاشرے کو لیٹ کرنا ہے لیکن ہم نے بڑے احتیاط کے ساتھ جانا ہے اور اب میں آپ کو صرف ایک اور مثال دے دوں اسی کنٹیمٹ پروسیڈنگز میں ملک محمد قیوم صاحب کے خلاف تو فیصلہ آ چکا ہے اور ان کے بھی وکیل ہیں لیکن جس طرح اس ملک اور ہمارے معاشرے میں ایک ہم میں اپنا شیشہ دیکھتا ہوں اگر ایک جرنیل ہے اس کا پورا ادارہ اس کو تحفظ دے گا بے شک وہ کچھ بھی کر لے ایک صحافی ہے اس سارے صحافی اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں بے شک وہ کچھ کر دے ایک وکیل ہے تو وکیل کے پیچھے بھی سارے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ رویہ اس ملک اور اس معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور ایک آخری میں ایک آخری میں بات کر دوں وہ جو نوجوان تھے نوجوان ہی تھے صحافی سفیت داڑیاں تھیں ان کی اتر سار میری 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 میں میں ان میں سے کچھ کو جانتا ہوں جن کی انتہائی قربانیاں ہیں جو جذباتی ہیں اور وہ سنسیر بھی ہیں لیکن قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں اپنے قائدین کو ٹھہراتا ہوں اور ہر سینئر وکیل کو ٹھہراتا ہوں کہ اگر ان کی رہنمائی نہیں ہے اور ان کو اگر ہم یہ نہیں سمجھا سکے میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھاتا ہوں ان کو میں قصوروار ایک قابل مزمت دیکھیں یہ کوئی سیاسی ورکر بھی ہوتے تو ہم کبھی بھی ان کو معاف نہ کرتے لیکن یہ آہاتہ انتہائی مقدس ہے یہ نعرے بازی کے لیے نہیں ہے صحیح اتح صاحب میں جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا میں خالصہ آپ کا آپ لیمٹیڈ ہیں اس آنسا میں میں سوال اور جواب کچھ اور چاہ رہا تھا خیر جواب تو کم از کم کچھ اور چاہ رہا تھا جسٹس صاحبہ یہ جو لائرز مومنٹ تھی یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عدل اور جمہوریت کے لیے زیادہ تھی کیونکہ یہ والے وکیل زیادہ تھے نا میڈم جو یہ نعرے لگا رہے تھے ایک جمہوری متخب پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ان کو چور اور غدار کہہ کے میرا سوال یہ کہ یہ لوگ تو یہ ایک ویسٹڈ انٹریسٹ کی تحریک بن گئی تھی جس کے بعد صحیح کہتے ہیں تھرمین اللہ صاحب کے سوینیا لائرز جو ہیں وہ ہٹ گئے اس کے اوپر سے لیکن یہ جو پلٹسائز لائرز ہیں آپ کس طرح دیکھتی ہیں پوری لائرز مومنٹ کو دیکھیں میں تو خود لائرز مومنٹ کا حصہ تھی اور کوئی اس میں مجھے ویسٹڈ انٹریسٹ ظاہر ہے میں تو اس ایج پہ ہوں کہ کوئی سوال ہی نہیں تھا لیکن میں نے اردگرد اپنے جتنے بھی وقلہ دیکھے مجھے یہ محسوس بالکل نہیں ہوا کہ وہ کسی ویسٹڈ انٹریسٹ کی وجہ سے آئے ہیں وہ وقت کچھ اور تھا اس وقت ہم چاہتے تھے کہ آئین کی بالا دستی ہو قانون کی حکمرانی ہو اور یہاں پہ مارشل لاغ ختم ہو اور عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو اور وہ بحال ہو اور مجھے تو کم سے کم یہ اندازہ ہے کہ نوے فیصد وقلہ جو اس مومنٹ میں تھے وہ اسی سنسیر ارادے سے بھی آئے تھے اور جذبے سے بھی آئے تھے یہ بات کی اب صورتحال کچھ اور ہو گئی جس وقت ہماری آزاد عدلیہ بحال ہوئی مارشل لاغ کو ہم نے یہاں سے نکال دیا ایک جمہوری الیکشن ہو گیا تو یہ تین بہت بڑے تھے ہمارے عزائم جو پورے ہو گئے اس کے بعد صورتحال کچھ بدل گئی پھر سیاست کا جو رنگ تھا وہ آنا شروع ہو گیا بارز میں اور دیکھئے یہ اسی بار نے تو پاکستان کی مومنٹ میں بھی قیادت وکلا کی تھی پاکستان کو بنانے میں پاکستان کو آگے لے جانے میں اب یہ تبدیلی جو تھوڑی سی آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ یہاں جو ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں ہو جاتے ہیں کہ وکلا جیسے اکٹھے سنسیرلی تھے ان کے اب بیچ میں آپس میں انتشار پیدا ہو اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جوانوں کو اس طرح منتشر کرنے کے اور وہ یقیناً اس طرح کی حالات پیدا ہو رہے ہیں بدقسمتی سے اور میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ ہماری جو لیگل ایجوکیشن ہے اس میں لیگل ایتھکس کا ہر سال میں ایک بیشتر پیپر ہونا چاہیے اور حصہ بھی ہونا چاہیے اور سینئر لائرز کو آ کے تو یہ اس بات پہ جونئرز کو ٹریننگ دینی چاہیے بار کاؤنسلز جب ان کو لائسنس دیں سٹرنجنٹ ان کے امتحانات ہوں تاکہ ان کو اپنی رسپونسیبیلٹی لائر کا زیادہ احساس ہو جو اس وقت تھوڑا سا ڈھلتا جا رہا نظر آتا ہے صحیح جس صاحبہ میں اترمینلہ صاحب سے پھر ایک اور سوال کرتے ہوئے اسی کا جواب سے بھی لینا چاہیے اترمینلہ صاحب کیا یہ درست نہیں ہے کہ جب پہلا پی سیو لگایا تھا مشرف صاحب نے وہ نئے نئے جب آئے تھے ان کے سوٹ ذرا نہیں ہوتے تھے یونیفارم ذرا زیادہ ہوتے تھے اور میں خلصے کی لڑیٹیبلی لکٹ ا لوٹ یانگر سر اس وقت تو جب پی سیو لگا تھا اس کے بعد چودری افتخار صاحب چیفز میں سے ایک بنے تھے تو آپ کی بار کاؤنسل نے احتجاج کیا تھا نا سر دیکھیں جی اس طرح کا احتجاج شاید نہیں ہوا تھا جس طرح ہونا چاہیئے تھا جس طرح تین نومبر کو ہوا تھا لیکن میں خود بھی اپنے آپ کو ایک مجرم سمجھتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان ہے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں مجھ سے خلطی ہوئی قطع کلامی کی معذرت سر میں اپنا سوال ذرا آپ you are a brilliant lawyer and I need to reflaves my question and I need to make it much more angled میرا سوال یہ کہ چودری صاحب کے خلاف اس لیے کچھ احتجاج ہوا تھا کہ یہ بھئی یہ کس کو آپ نے بنا دیا چیف جسٹس اور پھر جب آپ کا دوسرے پی سی او کے بعد یہ جو پوری lawyers movement ہوئی تھی یہ اس لیے ہوئی تھی نا اس لیے کہ جیسے بھی ہیں وہ چیف جسٹس وہ آپ کے ادارے کے آپ کے اس institution کے چیف جسٹس تھے لہٰذا انہیں on a whim جو ہے الگ کرنا ایک غلط بات ہے اور چودری افتخار صاحب اس کا mental piece تو بن گئے لیکن آپ کی movement اگر vested interest کی نہیں تھی تو پھر اس democratic dispensation یا democratic dispensation نہیں تو کم از کم اس legal institution کے لیے تھی سر تو یہ نعرہ تو پھر سرسر غلط ہوا نا یہ چودری تیرے جان عصار سر یہ تو آپ عدل کے لیے آگے بڑھے تھے میں 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 عرض کروں جی یقیناً آپ نے بالکل درست کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ہمارے قائدین میں vested interest نہیں ہے بالکل ہے اور میں اس vested interest کی وجہ سے ہمارے وقلہ کا image بھی خراب ہوتا ہے دیکھیں ہمارا اور ہر ایک نہیں ہے ہر ایک نہیں ہے لیکن یہ بھی انکار میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیا ایک سپریم کورٹ کے justice کے جانسار ہونا ایک کورٹ کے justice کے لیے appropriate ہے میں دوبارہ کہوں گا میں دوبارہ وضاحت کروں گا کہ ایک تو یہ بہت زیادتی ہے کہ اگر کوئی وکیل جو ہے وہ chief justice کا نعرہ لگائے کیونکہ chief justice صاحب کا اس سے قطن کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہے بھی تعلق تو بھی یہ نعرہ سیاسی ہے میں ارز کروں ایک لاکھ وکیل اس ملک کا وہ سب کے سب قانون اور آئین کی بالہ دستی کے لیے کھڑے تھے یقیناً اس کے سمبل جو ہے وہ chief justice افتخار محمد چودری کا وہ resistance تھا جو انہوں نے نو تاریخ اور نو تاریخ کے بعد شوگ کیا وہ resistance سمبل بنا اور وہ lead انہوں نے کیا لیکن وہ پوری کی پوری تحریک قانون اور آئین کی بالہ دستی کیلئے تھی لیکن اس کے بیچ میں ویسٹڈ انٹرس ضرور تھے جو کہ اپنا ایجنڈا دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اتنے ہی ویسٹڈ انٹرس اس پورے معاشرے میں ہے بہت سارے لوگ جو ان دو سالوں میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے سگار پکڑ کے اور ہمارے جس طرح کی ہمیں باتیں کرتے تھے اور جو تکبر تھا آج وہ سب سے بڑے دائی بن گئے ہیں ازاد ادلیہ کے کیونکہ وہ اپنا ایجنڈا مکمل کرنا چاہتے ہیں جو ہم میں سے سینئر وکلا جو ہم میں سے سینئر وکلا ڈوگر کے سامنے پیش ہو کے اور ڈوگر کی تعریفیں ختم نہیں کرتے تھے وہ بھی آج جو ہے ان کو بھی اگر کسی کی مرضی کی بات کریں کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی تحریک کا حصہ تھے لیکن مجھے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اعتزاز ایسن جیسے لوگ جنہوں نے اس وقت اس تحریک کی خاطر نہ صرف جیتی ہوئی سیٹیں چھوڑی سینٹ کی سیٹ چھوڑی اور انہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کی ان کی وفاداری یہ آج اگر وہ آئین کی بالدستی اور قانون کی بالدستی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو غدار نہیں بن جاتے اسی طرح علی احمد کرد آج بھی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس جتنا فقیر آدمی کوئی نہیں جو نو سال جیلوں میں رہ چکا ہو اور آج اگر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے اور کسی ایجنڈے والے یا ویسٹڈ انٹرسٹ والے کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی غدار ہو جاتا ہے میں آپ سے متفق ہوں قصور ہم سینئر لوگوں میں ہے ہم قائدین میں ہیں ہمارے بچے ہماری وجہ سے ان کی رہنمائی صحیح نہیں ہوتی میں ان کو کبھی بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا اپنے آپ کو ٹھہراتا ہوں صحیح ہمیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد میں جسس صاحبہ سے بھی ان کی حوالے سے رائے پوچھوں گا لیکن جج جو ہوتے ہیں جج کے معاشرے کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ فرض ہو جاتا ہے اور جب وہ وکیل ہوا کرتے تھے اور بہت ہی سوشلی ایکٹیو ہوا کرتے تھے پھر بھی ان کا معاشرے کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ججز ہم سے بڑھ کے ہوتے ہیں یہ لورڈ شپس ان کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا لورڈ شپس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ مطلب آقا یہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی اور ججز کا نام سیاست میں لیے جانا یا ججز کا جج رہنا پھول پتیاں نچھاور ہونے کے بعد یا ایک سیاسی تحریک چلانے کے بعد یا ججز کو ایک سیمبل اف پولیٹیکل اوپوزیشن بن جانا یہ دنیا میں کم ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں ہی ہوا ہے بلکہ اور ایک لیگل موومنٹ کا ایک پولیٹیکل موومنٹ بننے کے بعد واپس ایک لیگل موومنٹ بننے کی خواہش رکھنا میرے خیال سے ذرا ناممکن ہے اور وہ ان ناروں کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ چودری تیرے جان اسار یہ میرے خیال سے ایک سپریم کورٹ کے جسٹس کے لیے کہنا میرے خیال میں وہ پھر تھوڑے سے سیاستدان یا سیاست کے نمائندہ چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے اس کے اوپر بات کریں گے جسٹس صاحبہ سے اور اتر منلہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے back with you after a break